ماشاءاللہ ہماری بیف کڑائی بہت ہی زبردست تیار ہوئی اور خوشبو اور ذائقہ بہت ہی مزیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ سٹائل بیف کڑائی جو ہے وہ کس طرح تیار ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز میں ہوں بارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کے لئے یہ ساتھ ہوں گے تو آج جو رسپیاں مائلوں کے لئے لے بہت ہی مزیکی ہے تو آج ہم بنائیں گے ڈاڑائیں اور یہ ریسٹورنٹ سٹائل میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ سٹائل میں بیف کڑائی کس طرح تیار ہوگی آئیے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کے لئے ہم کڑائی میں ڈال لیں گے گوشت گوشت ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو گوشت ڈال لیں کے بعد کڑائی میں تقریباً دو گلاس کے قریب پانی ڈال لیں گے ایک چمچ نمک ڈال لیں گے اور ایک چمچ حلدی ڈال لیں گے کڑائی کو اوپر سے ڈام لیں گے آگا ہم نے جلالی اور ابھی کڑائی کو ہم رکھتے ہیں چولے پہ ایک دفعہ چمچ کی مدد سے گوشت کو پانی میں ڈبوہ دیں گے اور دوبارہ اوپر سے ڈام لیں گے اور ابھی ہم گوشت کو تقریباً 45 منٹ کے لیے ڈام کر اُبال لیں گے جب تک ہمارا گوشت اُبلتا ہے اتنی در میں ہم باقی جو کٹنے والی چیزیں کٹ کر تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کٹ لیتے ہیں پیاز کو اور پیاز ہم اس میں استعمال کریں گے چار عدد پیاز کو ہم درمیانی سائز میں رکھ کے کٹ لیں گے پیاز کٹ لیتے ہیں پیاز کو کٹ لیتے ہیں ابھی ہم کار لیتے ہیں سبز مرچ کو سبز مرچ درمیانے سائز میں رکھے کار لیں گے یہ بھی سبز مرچ بھی ہم نے کار لیا اور ابھی کار لیں گے ادرک کو ادرک کو کارنے کے بعد ہم گرینڈ کر لیں گے اور ادرک ہم دو طرح کٹیں گے کچھ ادرک ہم لمبائی کے رخ کٹیں گے جو کہ گارنش کے لیے استعمال کریں گے اس کو ہم بریگ بریگ کٹیں گے ادرک کو بھی کار لیا اور ادرک کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں لیسن ڈال لیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ بنا لیا اور ابھی ہم کار لیتے ہیں ٹوماتر ٹوماتر بھی ہم نے کار لیے اور ابھی ہم کار لیں گے دنیا دنیا کو بریگ بریگ کٹیں گے دنیا بلکل فریشہ اور بہت ہی نرم ہے دنیا بھی ہم نے کار لیا دنیا کو بھی رکابی میں ڈال لیں گے تمام چیزیں ہم نے کار کر تیار کر لیا اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کڑائی کو گوشت کو ڈام کر پکاتے ہوئے تقریباً پہنچالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم ڈککن کھول کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ گوشت ہمارا گل چکا ہے اور ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں کڑائی میں سے گوشت کو کڑائی میں سے نکال لیں گے کڑائی کو دوبارہ سے رکھیں گے چولے پہ تقریباً پکانے کے تین چمچ کے برابر ہم اس میں آئل ڈال لیں گے سب سے پہلے ہم آئل میں ڈال لیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہلکا سا براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے بون لیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں پیاز پیاز کو ہم نرم ہونے تک بون لیں گے پیاز کو ہم نے نرم ہونے تک فرائی کر لیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تماتر تماتر کو بھی اچھی طرح فرائی کر لیں گے تماتر ڈالنے کے بعد مسالے کو مزید بون لیں گے فرش مسالہ جات کو ہم نے اچھی طرح بون لیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں خوش مسالہ جات سوراہ میرک دال لیں گے ایک چمچ ہلدی پورڈر ہم نے گوشت میں بھی ڈالا تھا اس لیے آدھا چمچ ہم اس میں مزید ڈال لیں گے اور آدھا چمچ ہم کلی ڈالیں گے نمک ہم نے گوشت میں بھی ڈالا تھا آپ حسوے ذائقہ ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ کو مزیرہ ڈالیں گے کشک مسالہ جھاڑ دالنا کے بعد مسالے کو بھون لیں گے کشک مسالہ جھاڑ دالیں گے لیکن اس لئے پانی دھوڑ جو ہم کھوسی لیں گے تاکہ مسالہ جو ہوا اچھی طرح تیار ہو سکتے مسالہ ہم نے اچھی طرح تیار کر لیا اور ابھی گوشت کو کڑائی میں ڈال لیتے ہیں اور ابھی ہم گوشت کو اچھی طرح بون لیں گے اور اس میں سے پانی جو ہے وہ خوش کر لیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند آئید اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستے ہباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈبیک درور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہماری ہاؤس لفظائی ہے کڑائی میں گوشت ڈالنے کے بعد ہم نے گوشت کو بھی اچھی طرح بون لی ہے اور اس میں سے پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا گوشت نیائل جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی ہے گوشت نیائل جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری کڑائی جو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا ساتھ دہی دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا ساتھ مزید دون لیں گے ماشاءاللہ یہ ہماری بیف ریسٹوڈنٹ سٹائل کڑائی جو بہت ہی زبردست تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے سبز میرچ سلائس میں کٹا ہوا ادرک اور سبز دنیاں ایک دفعہ مکس کریں گے اس پر سے ڈامپ لیں گے اور کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور ابھی ہم آپ کو بیف کڑائی جو ہے وہ ڈی شوڈ کر کے دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ خوشبو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے حابی سے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ سے یہ رسپی کیسی تیار ہوئی موسیقا واq موسیقی 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 ہنج بیٹا یہ بیف کڑائی کا مزا ہے ہنج اب جب سے بہت مزا آیا تو ماشاءاللہ یہ بیف کڑائی بہت ہی مزے کی تیار ہوئی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیشن آپ تک فوراں پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ